موسیقی 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 کیا لگ رہا ہے کہ چھٹ تاکہ یہ سب کچھ پورا کر لیا جائے گا نمسکار میں سب سے پہلے آپ کو دھنباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ پرتیک ور سے جو نگرپالکا کو آپ جاگانے کا کام کرتے ہیں اور چھٹ گھٹ پر آکے سویم آپ نیوز کا کور کرتے ہیں تاکہ پرساسون جاگریت ہو اور جو ہندو کا مہان پر جو چھٹ ہے جو سیوان سہر میں سیوارسا کا جو گھٹ ہے جو یہ بہت بڑا گھٹ ہے سیوان سہر کے لگوہ 50% جنسنکیہ یہاں پر چھٹ کرنے آتی ہے اور اس کا صفائی کاریہ نگرپالکا سے سوری کیا جا چکا ہے اور اس بار جو باہر کا پانی پورا اس گھاٹ پر آیا تھا جو ہم لوگ نگرپالکا سے سولین کرائے ہیں لگ اس سولین پر مٹی چڑ گیا ہے آج جیسی بھی میں سویم بولا کر اس کوٹی صاحب کو بول کر جیسی مانگایا ہوں اور سویم کھاڑا ہو کے اس مٹی کو ہٹا رہا ہوں تاکہ دیوالی تک یہ مٹی سکھ جائے اور جب مٹی سکھ جائے گا تو پھر آگے اس کو برابر کیا جائے گا تاکہ وہ چھٹ گھاٹ پہ جو محلہ جاتی ہیں عرق دینے کے لیے ان کو کوئی دکھت نہ ہوگا یہ کتنے آپ تو یہاں پہ سیوان نگر پریشت کے اپا دھکش بھی رہے ہوا ہے کل کتنے گھاٹ ہیں سہری چھتر میں کل کتنے گھاٹ جب دو ہزار انیس میں بیس میں سہری چھتر میں لگ بھگ گھاٹ پچیس سے تیس گھاٹ تھی لیکن اب اس میں دو چار اور گاؤں پندرہ جوڑنے کے بعد اس گھاٹ کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے جس میں اس بار نگر پریشت کو چناؤتی جیدہ کرنا پڑے گا جیدہ مہند کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے بینسار ہے پکڑی ہے حکام ہے یہاں پہ بھی چھٹ پوجا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی پخرا ہے ندی ہے تلاب ہے اس کو بھی ساپ کرنا ہے اور مجھے بیسواس ہے کہ نگر پریشت جو کرمچاری ہیں بہت ہی مہنتی ہیں وہ جرور اس کام کو لیکن ایک سمسیہ آ رہی ہے جیسے یہاں دکھائی دے رہا ہے لگ بھگ یہی حال ہر گھاٹ کا ہوگا کہ اس بار پانی زیادہ ہوا تھا اور پانی کے وجہ سے ابھی بھی پانی ندی میں کافی ہے لیکن پانی کے وجہ سے کہیں کہیں صفائی کرنے میں یا ہو سکتا ہے کہ جو چھٹ ورتی مہلائیں جو گھاٹ پہ آئیں گی تو جگہ کی بھی تھوڑی پرابلم ہوگی دیکھئے ہندوؤں کا مہان پر چھٹ ہے اس میں پورے آستہ کے ساتھ پورے سیوان سہر کا پورا بیہار میں بیہار میں جتنے بھی ہمیں بیہاری لوگ بسے ہیں پورے دیش میں پردیش میں چھٹ کرتے ہیں لو سیوان سہر کے پورے لوگ اس چھٹ گھٹ پاتے ہیں لو جائر سی بات ہے بان ہوا تھا بہت زیادہ پانی آیا تھا لیکن سفائی نگر پالکہ ہے کر لے گی اور بیوستہ جو بھی ہوگا ہم لوگ نگر پیسے سے کروائیں گے لو اور کیا کیا تیاری چل رہی ہے یہ تو گھاٹ کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ چھٹ تک جس جب مہلائیں چلیں گی گھر سے اس آستہ کے مہان پر کو کرنے کے لیے پہلا آرگ دینے کے لیے اس گھاٹ پہ آئیں گی تو یہاں سب کچھ بدلہ سا نظر آئے گا اور اس کی علاوہ کیا کیا تیاری چل رہی ہے سہر کو سجانے سے لے کر کے رنگولی بہت کچھ ہوتا ہے اور کیا کیا تیاری آپ لوگ تو سویم سوی سنساہوں سے مل جل کے کرواتے ہیں جو سیبان سوار کی جتنے بھی سویم سوی سنساہ سنگٹھن ہے وہ اپنے اپنے محلے کو سویم صفائی کرتے ہیں اور رنگولی بناتے ہیں ایک پڑہ آپ کی مادیم سے رنگولی کا کارکرم کیا گیا تھا اور اپنے پرائیز بھی دیا تھا بہت اچھا لگا تھا میں آسا کرتا ہوں کہ پھر اپنے چینک مادیم سے لوگ کو جاگرک کریے تاکہ لوگ اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے گھروں کے سامنے رنگلی بناے اور اس کے کیا ہاتھ ہے صفائی ہوتا ہے اور اسے پورا محلہ صاف ہوتا ہے اور سندر بھی لگتا ہے اور نگرپالکہ کا جہاں تک بات ہے نگرپالکہ اس بار بھی ندی کے کنارے پورا بات سے بریکٹنگ کرے گی لائٹ کی بیوستہ پرتک چھٹ گھاٹ پر کرے گی اور جو اس گھاٹ پر سمیتی ہیں وہ بھی لائٹ لگاتی ہیں جو بیوستہ پورا کیا جائے گا جو بھی ہو سکتا ہے جو محلاؤ کو اگ دنے میں دیکھت نو چھٹ برتیوں کو سارا بیوستہ کیا جائے گا کیا یہ مانا جائے چونکہ آپ ایک جن پردندی ہیں کیا یہ مانا جائے کہ چھٹ پوجا جو چوبیس گھنٹے کا میں حالانکہ بجلی ہمیں مل رہی ہے لیکن 48 گھنٹے ہمیں بجلی پوری طریقے سے ملے گی کہیں بادھا نہ ہوگا بجلی سے پرساسن سے اور ڈی ایم سے سے میں نیویدن کروں گا کہ بجلی کی بیوستہ پریابت ہو اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگ سنسطہ جو سرکاری سنسطہ کے ساتھ جو سمیتیہ ہے وہ بھی جنٹر کی بیوستہ کرتی ہیں اور لائٹ لگواتی ہیں اسے ہے کہ لائٹ کی پورا پریابت بستہ رہے گا کسی طرح دکت نہیں ہوگا چلیے آپ نے دیکھا کہ بابلو جی سے ابھی ہماری باتشیت ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس پریابت سمیہ ہے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جس گھاٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ سیو برسہ کا مندر ہے اور یہاں پہ یہ گھاٹ پہلے یہاں کا نظارہ کچھ اور ہوا کرتا تھا ہم ایک بار تھوڑا سام دکھانا چاہیں گے کہ گھاٹ بن جانے سے یہ دیکھئے کہ پکا گھاٹ بن جانے سے بہت رہات ہو گیا ہے یہ پورا یہ پکا گھاٹ بن جانے سے اب اس طرح کی گندگی نہیں دکھائی دیتی ہے بہت کم صفائی کرنا پڑتا ہے اور ابھی ہمارے پاس پریابت سمیہ ہے اور اسی طرح کا ادھر بھی نجارہ ہے بلکل صاف ہے لیکن تھوڑا بہت صفائی کی ضرورت ہے یہ شیوبرسہ کا مندر گھاٹ ہے اس میں تھوڑا سا یہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں نے بار بار کہا کہ پکا گھاٹ بن جانے سے جو یہاں کے بیدھائک پورو بیدھائک بیاس دیو پرساد ان کے مادھیم سے اس گھاٹ کا پکی کرن کیا گیا گھاٹ بنوائے گیا اور اس کے وجہ سے یہ بلکل یہاں پہ بیٹھنے کی اچھی بیوستہ بن گئی نہیں تو یہ پورا علاقہ پہلے دلدل ہوا کرتا تھا چھٹ تک اس کو ٹھیک کرنے میں کافی مسکت کرنی پڑتی تھی لیکن اب یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے اور اسی کے وجہ سے آپ دیکھئے کہ یہ پورا علاقہ سولنگ ہے لیکن باڑ کا پانی آنے کے کاران ندی میں اس پار بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے اس کے کاران اس پر مٹی آ گئی ہے جو جیسی بھی سے ہٹایا جا رہا ہے اور یہ مٹی جب سوخ جائے گی تو ندی کے کنارے اسے بشا دیا جائے گا تاکہ جو چھٹ برتی مہلائیں ہیں ان کو کسی بھی پرکار کا جو ارگ دینے کا کام ہوتا ہے وہ بلکل اچھی طریقہ سے سمپنہ ہو سکے اسی طرح ہم آپ کو اور بھی گھاٹو پہ لے چلیں گے وہاں بھی دکھانے کا پریاس کریں گے کہ جلیہ پرساسن گھاٹو کی صفائی پر کتنا گمبھیر ہے اور کتنی صدت سے وہ اس کی صفائی میں لگا ہوا ہے